بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم جاوید تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جاوید بیپی ٹیکس پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک آنڈ کو ایڈڈ کرنے کا طریقہ اور ویڈیو کو فارش پر چلانے کا مکمل طریقہ بتایا جن لوگوں نے اس کو ہمارے مہتر کو فالو کیا تو ان کی ویڈیو ملن میں ٹرائیو کر رہی ہیں اور جن نے فالو نہیں کیا وہ صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کا ایک آنڈ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کریٹیو ریپیٹر پرام سے ان اروجینل کنٹنٹ کی وجہ سے یا سکورٹیشو کی وجہ سے تو آپ نے اس کو ری اپلائی کس طرح کرنا ہے اور بعض ایک آنڈ ری اپلائی کرتے وقت بھی ایک آنڈ ڈیکلائن ہو جاتا ہے اپس جنڈ جیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو آپ اس مہتر کو بھی فالو کر سکیں گے اور آپ کا ایک آنڈ ہمیشہ کے لیے سیف رہے گا اور کبھی بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا سکورٹیشو ایک انیلوجینل کنٹنٹ کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس میں فورڈ ڈیجر کا کوٹ ہے وہ کوٹ لکھیں گے ہمیں وٹس اپ کریں گے ہم آپ کو دیں گے سو ریل فرور اور جن لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پلانہ کوٹ دیا ہم نے لوگوں کو سو فرور دے دیئے آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ بگر چلتے ہیں موبائل سکرین پہ جب ہم آ گئے ہیں موبائل سکرین پہ یہ ایک آنڈ پہلی ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا اور ہم نے ویڈیو کو ایڈ کر کے دکھایا تھا یہ ویڈیو تھی جس پہ تین لاکھ انتر ہزار چھے سو ویڈیو آئے ہوئے ہیں ہم نے اس میں ایڈیٹنگ اپ فول طریقہ بتایا بہت سے لوگوں کو سمجھ آیا تو انہیں اپنے کون اچھ طرح گروہ کر لیے جس کو سمجھ نہیں آیا تو وہ یہ کہتا ہے یہ سب ڈراما ہے تو جتنا ذہن کام کرتا ہے اتنی تیزی سے کام کرتا ہے جس کا ذہن کام نہیں کرتا وہ جیسا سوچتا رہے یہ ایک آنڈ ہمارا آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں یہ 1.2 ملین یہ 1.1 ملین یہ ساتھ سمپلی ٹرینڈنگ ساؤنڈ کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے جب آپ اس میں ویڈیو ڈالتے ہیں اس میں ٹک ٹاک بھی جو ٹرینڈنگ ساؤنڈ ہو اس کو بھی آپ نے کیپیر کرنا ہوتا ہے جا کے تو یہ کام ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہمیں ہم جو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آنڈ ہے یہ ایک آنڈ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس کی سیکنڈ اپیر بھی ڈسکوالیفکیشن ہو چکی تھی اور 1 مانت کن ٹائم کے بعد بھی یہ ری اپلائی میں چلا گیا تھا لیکن ہم اس کو ری اپلائی نہیں کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے آپ نے ٹی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ یوکے ایک آنڈ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا کوٹی ایشو کے وجہ سے یا یوکے ایک آنڈ میں پرابلم نہیں آتی صرف یو ایسے پرابلم آتی ہے میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں دونوں ایک آنڈ میں پرابلم آسکتی ہے دونوں ہی ٹک ٹاک کی طرز ہنڈل ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے کیرفلی رہنا ہے اور اپنی چیزوں کو ساتھ ساتھ منیج کرتے رہنا ہے ڈس ہارڈ نہیں ہونا کیونکہ ٹک ٹاک ایک آنڈ فیس بک آنڈ انسٹا کے آنڈ جو لوگ بڑے بڑے یوٹیوبرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے آنڈس ڈس کوالی فائی ہوتے ہیں ایک آنڈ ڈس کوالی فائی ہو جائے دوسرا بنا لیں تیسرا بنا لیں کچھ پیسے نہیں لگ رہے آپ دنیا میں ہر کام مشکل ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سوچیں کہ ہم راتی رات آنڈ بنایا صبح وائرل ہو جائیں اور ہمارے اس طرح ملینز میں ویوز آ جائیں تو اس کے لیے ٹائم رکھتے ہیں ٹری ڈارٹ پر کلیک کر کے کریٹ ٹورز میں جائیں گے کریٹیویٹی بیٹا پروگرام اب یہ یوکے کاؤنٹ ہے جو سکورٹی شکریہ سے ڈس کوالی فائی ہو چکا پڑا ہے اور اس کی ری اپلائی کی بھی ہم نے اٹھائیس ایک کو کرنی تھی اٹھائیس جنری کو کرنی تھی لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملا ہم نہیں کر پائے اب آپ پہلے سے اس بات یہ ذہن میں رکھ لیں سب سے پہلے آپ نے وی پین کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو اچھا وی پین ہے نورڈ ہو گیا سرفش ہو گیا یا کوئی بھی وی پین جس کی پیڑ سرفیشن آپ کے موجود ہے تو وہ لنگوڈ ہے ورنہ فری کرنے فری کرنے کے بعد آپ نے اس کو یو ایس سے یو کے بیس پر ایک آنٹ کو کرنا ہے اگر یہ یو کے ہے تو آپ نے یو کے کنیکٹ کرنا ہے اگر یہ یو ایس سے ہے تو آپ نے یو ایس سے کنیکٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ کون یو ایس سے کہے اور آپ وی پین یو کے لگا لیں اس طرح خیال کرنا ہے اب آپ نے سیمپل وی پین کنیکٹ کر لینا ہے اور اپنی ویڈیوز جو آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ان کو پہلے آپ نے ایک نظر آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ پہ کس طرح دیکھنا ہے ہم بہکا جاتے ہیں سونڈ میوٹ کر لیتا ہوں میں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ویڈیوز ہیں اب ہم نے اس ویڈیو پہ کلیک کرنا ہے 3 ڈارڈ پہ کلیک کر کے 3 ڈارڈ پہ کلیک کرنا کریں تو more inside inhydrate پہ کلیک کر دیں تو یہاں دیکھیں اس کا not leave a far you feed نہیں ہے اس طرح second check کر لیتے ہیں نہیں ہے اس طرح آپ نے ایک ایک ویڈیو چیک کرنی ہے اچھا اگر آپ کے ایک آن میں پانچ دس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں یا بیس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں جو چیک ہونے کے قابل ہیں تو ٹھیک اگر زیادہ ہیں تو آپ وہ ویڈیوز جو آپ کو فیل ہوتی ہیں کہ غیر میاری ہیں جن کے ویوز نہیں اچھی رہے یا جن کو آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس میں آپ کا ایک آن دوبارہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو delete کر دینا ہے پانچ دس ویڈیو اچھی رکھیں جو آپ کے ایک آن کریٹیر کو میٹ کریں اور آپ کا ڈسکوالیفیکشن نہ آئے پھر آپ نے ری اپلائی کرنا ہے یا اگر نیا ایک آن بھی ہے تو نیا ایک آن کو بھی اپلائی کرنے سے پہلے اس کی لازمی سیٹنگ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں ہے جو ناٹ ایلیجیبر فار فار یو فیڈ پہ آ رہی ہیں اس طرح آپ نے تھوڑا سٹیم ڈکالنا ہے میں آپ کو سٹیپ بیسٹ سمجھاتا ہوں اب دیکھیں میں یہ سمجھا رہا ہوں ویڈیو بڑی ہو رہی ہے لیکن اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ مس کر جاتے ہیں ہم نے چاہتے کہ ہم آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ کریں ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تک وہ بات پہنچائیں جو آپ کی حوصلہ اوضائی ہو اور آپ اپنے گھر بیٹھ کے ٹک ٹاک سے فضور سکرولنگ کرنے کی بجائے آپ ان کر سکیں آپ دیکھیں میں آپ کو یہ میرے پاس پندرہ بیس ویڈیو ہے میرے خواہم اس میں ایک آئند میں باقی طور میں نے ڈلیل کر دی تھی کیونکہ جو ویڈیو کام کی نہیں اس کو ڈلیل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ناٹ لجبر فاری فیر کہیں لگ گیا اور آپ نے اس کو نہیں دیکھا آپ کی بیس ویڈیو تھیں اور بیس میں سے دس آپ نے قریر کرنی ایک کو چھوڑ دیا اور خدا نہ خاصہ اس میں ناٹ الیجبر فار فار یو فیڈ لگا ہوگا تو وہ ایک آنٹ کو ریڈیکٹ کر دے گا ریڈیکٹ کر دے گا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ ڈیسارڈ بھی ہوگے اس طرح آپ نے چیک کرنے کہ ناٹ الیجبر فار فار یو فیڈ نہ ہو اب آ جاتے ہیں دوبارہ کلیٹ ٹولز میں ایڈیٹیویٹی بیٹا پرام جب آپ یہ تمام چیزیں چیک کر لیں گے تو پھر آپ نے ری اپلائی پہ کلک کرنا ہے اب آپ ری اپلائی پہ آ گئے ہیں اب آپ نے زہد میں رکھنا ہے کہ آپ نے وی پین اکونٹ کر رکھا ہے اور آپ نے اپنی تمام ویڈیو کی ناٹ الیجبر فار فار یو فیڈ چیک کر لیا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں دی اپلائی میں اندر دی اپلائی میں اب آپ کے سامنے تین افٹنیں جو کی کلیٹیریاں ہیں وہ شوہ رہتی ہیں دہ سار فار بار ایک لاکھ ویڈیو ویوز اور اٹھارہ یئرز اوڈ اب پرابلم یہ ہوتا ہے ایک منت کے بعد جب ہم ری اپلائی کرنے آتے ہیں یا تو ہمیں فارورز مل جاتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں اٹھارہ سال بھی آپ کے ایج رہتی ہے لگہ ہم ویوز نہیں آ رہے ہوتے تو ہم اس کونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہمیں یہ کیا ہوگا ایک مہینے کے بعد سب سے بہتی بات ہے جب آپ کے کونٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو کونٹ کو چھوڑنا نہیں ہے اس میں شارٹ ویڈیو ڈالیں تاکہ آپ کا ویوز کا کریٹیریا اور ایک ہونٹ ایکٹیو رہے ضرور نہیں ہے کہ آپ ایک منٹ کے بھی ڈالیں اورننگ کریں اورننگ بھی ہوتی رہے گی اور ویسے بھی نارمل بھی ایک ہونٹ کے ایک ٹکس سرم ٹکس بہتا ہوتا ہوں جب آپ نئے ایک ہونٹ کریٹ کرتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں دیکھا ہے کہ وہ صرف سیمبل ایک منٹ سے اوپر کے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں نئے ایک ہونٹ کے اندر نہیں ڈال لینا ہے اب ایک سے پانچ سے دس سیکنٹ کی ویڈیو ڈال لی ہے اس کو گرو کرنا ہے دس دن پندور میں کون گرو گا پھر اس کو کریٹر امیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو منٹшейیا پر کرنا ہے منٹریزیا پر کرنے وقت آپ نے دس ویڈیو تھی تو پانچ کرلینی ہے پانچ تھی تو دو کرلینی ہے جس سے آپ کا کریٹر امیٹ ہو رہا ہے پھر آپ نے جا کے اس کو اپلائی کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپلائی کرتےи وقت اگر آپ ایک بھی نارڈ رجبے فارسی درہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا انوزیر کنٹنٹ آ جائے گا جس کوٹیش ہوا جائے اور اپی اپیشن آپ کی ڈیکلائن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ہر چی اوکی ہے اپنے اپلائی پر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اپلائی پر کلک کریں گے گورنٹ پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے جو ہونے جا رہا ہے وہ کبھی اپنے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے کیا سوچا ہے اور ہم آپ کو کیا دکھانے جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اپکشن ریجیکٹڈ آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک ایک اون آپ کا کریٹیویٹی پیٹر پرگرام میں واپس آ جائے گا لیکن یہ واپس کیوں نہیں آیا اس میں کسی ویڈیو میں فارسی فیڈ رہ گیا ہے یا کوئی ایسی مسٹیک رہ گئی ہے جس سے ایک اون آپ کا اپکشن آپ کی ڈیکلائن ہو چکی ہے ریجیکٹ ہو چکی ہے تو سیر بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا اور ہم آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو آپ کا ایک آنڈ دوبارہ ریپیٹر پرگرام میں جوائن ہو جائے گا آپ نے ویڈیو کو فالو کرتے ہیں کمپلیٹ میٹھر کو سمجھنا ہے پریشان ہوئے بغیر آپ نے اپیر پر کلک کرنا ہے یہ اپکشن میں نے آپ کو دکھا دوں گا اندر میرے سیسر میں ڈال دی ہے آپ نے اپلائی ری اپیر کر دینی ان کو اور آپ نے سرمیٹ کر دینی ہے آپ کے اپیر ریسیو ہو چکی ہے اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپیر جلد ہی ایزال ہو جائے گی آپ کے اپیر انہیں سال دن کے ٹائم مانگا ہوتا ہے وہ جلد ہی آپ کے ایک آنڈ کو ریسٹور کر دیں گے اگر وہ آپ کے ایک آنڈ کو ریسٹور نہ کریں تو اس کا آسان حلوے یہ ہے کہ آپ نے ریپورٹ پرابلم میں چل جانا ہے سیٹنگ پریویسی میں پہلے آپ نے سکرین شارٹ لے لینا ہے جو آپ نے اپیر سمیٹ کی ہوئی ہے یہ آپ نے اس کی پکچر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک آنڈ کی پکچر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹری ڈار پکچر لے کر کے سیٹنگ پریویسی میں جا رہا ہے سیٹنگ پریویسی میں جانے کے بعد آپ نے ریپورٹ پرابلم میں جا رہا ہے ریپورٹ پرابلم سب میٹے ریپورٹ اب آپ نے سیٹنگ پر یہاں ریپورٹ پیس کر دینی ہے اور یہاں پکچر ہیں آپ پکچر یہ آپ دو پکچر دے دیں اس کو اوکی کر دیں سیمپل جو پکچر آپ کے اپروٹ ہو جائے اور آپ نے اس طرح سمیٹ کر دینا ہے اس طرح آپ کے پھر سمیٹ ہو جائے گی بیک آجان ہے آپ نے بیک آنے کے بعد اپنے گوگل کھولنا ہے اس طرح انٹرفیس پھائی جگا سیلیٹ جنرلڈ انکویری میں آ جائیں ادھر آپ نے بوٹ پر سیڈ کر لینے ہے جو آپ کو اس کوئٹ ایشیو نوٹکشن آج اسیلیٹ کر لینے یہاں آپ اپنی جی میل دے دیں جو آپ کی جی میل ہے اور یہاں آپ ایک آن کا یوزر نیم دے دیں اور یہاں آپ ایڈیشنل وہ دے دیں میں ایک آن کا یوزر نیم کاپی کر لیتا ہوں یہ یوزر نیم ہوتا ہے اوپر والا یوزر نیم نہیں ہوتا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یوزر نیم کاپی ہو جائے گا آپ نے یہ یوزر نیم دیدینا ہے اس کے بعد آپ نے ایمیل ضروری نہیں کہ آپ ایمیل کوئی ایسی دے دیں جس پہ ٹک ٹاک بنا ہوا ہو کوئی بھی دے دیں سیمپل آپ نے ٹرانس میکنیشن اکس اپ کر لینا ہے اور اپلوڈ پہ آ جائیں اپلوڈ پہ آپ نے میڈیا میں چل کے وہ دو پکچر جو آپ نے لی ہیں یہ ون بائی ون سیلیکٹ ہوں گی جو آپ نے جو پکچر دو لی ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے سمٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسری بار سپورٹی شوٹ سیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس طرح آپ نے سمٹ کر دینا ہے آپ کے اپشن سمٹ ہو جائے گی اس طرح آپ کی سمٹ ہو جائے گی اور آپ نے اوکی کر دینا ہے اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی یہ کیا ہے اسی طرح دوبارہ آپ نے انکوئیر پہ کرے کر رہے ہیں کریٹر فانڈ پہ چلے جانا ہے کریٹر فانڈ میں آنے کے بعد آپشن میں جا کے الیجیبیٹی اس کے بعد آپ کا ادھر میں آ جائیں لیویں ٹھیک ٹا کریٹر فانڈ یہ تین چار ریپورٹیں آپ نے مار دینی ہے اور دیری بھی سے مارنی ہے جب تک آپ کی اپیر کے جواب نہیں آتا اگر آپ کی اپیر ڈیکلینڈ بھی ہو جائے وان منت کا ٹائم بھی مل جائے پھر بھی آپ نے یہ ریپورٹیں جاری رکھنی ہیں اس طرح آپ کا ایک آنٹ کوٹیشو سے کلیئر ہو جائے گا اور آپ ایک طاق سے انہیں کر سکیں گے اور دوبارہ آپ کا ایک آنٹ اس کلیفائیڈ نہیں ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور بھائے لائکن کو دبا دیں ملتے ہیں جلد ہی نیکس ویڈ میں آج کے لیتنا ہی اللہ حافظ یہ ہماری وارسپ کمیونٹی ہے جب آپ کو ہم لنک بھیجتے ہیں تو آپ اس طرح آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرنفیس اپنے جو ہوتا ہے تو آپ ایڈ گروپ میں چل جاتے ہیں ایڈ گروپ بنی جانا انہارسپن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ہمارا گروپ شو ہو جائے گا اس گروپ میں ہم آپ کو تمام یو ایس اے یو کے فرانس جرمنی ایک آنٹائز ایک آنٹ سیر کے لگاتے ہیں جن میں ساتھ ساتھ کے انٹرنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فریش مونٹائز ایک آنٹ ہوتے ہیں آپ کسی بھی ایک آنٹ کو ہم سے لے سکتے ہیں اور جو جو آپ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے کنفیاں دور کی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کے کنفیاں دور کر دیتا ہوں کہ یہ لکھا ہے you deleted this message جب ہم میسیج ڈیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میسیج ڈیڈ ہو رہتے ہیں جو ہمارے ایک آنٹ سیر ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم ڈیڈ فار ایریون کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ یہ ایک آنٹ بچا ہے یا سیر ہو گیا ہے اس لئے ہم میسیج ڈیڈ کر دیتے ہیں آپ ہمارے وارسپ کیمیونٹی کو جانی کریں اور آپ ہم سے بنا بنایا ٹک ٹک مونٹرز ایک آنٹ لیں یوکے سرویس لیں یوکے پیپال بنوائیں یوکے سیمز لیں اسے پیپال بنوائیں ٹک ٹک جنسی کھولیں جس سے اپنا ویڈیو کو خود ویڈ کر سکتے ہیں ہم سے ٹک ٹک کریٹر ایمیٹ کروائیں اور گھر بیٹھ کے ٹک ٹک سے ہزار اڈال کمائیں اب یہ آپ کے سامنے ہمارا گروپ کیمیونٹی جاوید ویپی ٹکس بازار ٹوپ الحمدللہ پہلی ہمارا گروپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں ٹوزن پراؤس فارور ہو چکے ہیں اس کے پاس مجاہش نہیں ہے اب یہ ہے دوسرا لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پارٹ ٹو میں فائیو سکچی ایٹ ممبر ہو چکے ہیں اور جو فاسٹ ہے اس میں ٹوزن پراؤس ہو چکے ہیں اس وقت ٹی فائیو ہنڈرڈ ہمارے پاس ممبر ہیں جو ایکٹیو ممبر ہیں جن سے ہمارے دینے چلتی ہیں آپ بھی ہمارے وارس اپ کیمیونٹی کو جائن کریں ہمارے یوٹیوب چلتی کو سبکرائب کریں اور گھر بیٹھ کے ٹیک ٹاک سے ڈرڈ کمائیں آج کے لئے تحیم ملتے ہیں جلد ہی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ